اپیسوڈ کی شروعات میں نروڈو کہتا ہے کہ کیا یہ سائن شنو بھی ہے تو لیڈی چو کہتا ہے کہ ہاں یہ سائن شنو بھی ہے گارہ جب گائب ہوا تھا گارہ کے ساتھ یہ بھی گائب ہو گیا تھا ساکورا بولتی ہے کہ کہیں اکارسوکی کا سپائی تو نہیں ہے تو لیڈی چو کہتا ہے کہ نہیں یورا لگ بگ چار سال سے سائن ویلیج کا کانسل میمبر تھا راکلی کہتا ہے کہیں ہے transformation جوٹسو تو نہیں ہے تو رینجی کہتا ہے کہ نہیں ہے transformation جوٹسو نہیں ہے یہ اس سے بھی بڑا جوٹسو ہے اور ککاشی کہتا ہے کہ وہ firewall جوٹسو تو real تھا ہمیں اتاچی اور کیسا میں کو دکھا جاتا ہے کیسا میں کہتا ہے کہ اس میں میرا 30% چاکرا چلے گیا لیکن اتاچی کہتا ہے کہ ہاں لیکن ہمیں time بھی تو مل گیا گفہ میں extraction کا process چل رہا تھا اکارسوگی کا leader کہتا ہے کہ اچھا کام کیا اتاچی اور کیسا میں نے ہمیں اس سے time مل گیا تو ساسوری کہتا ہے کہ بھولو مت وہ میرے لوگ تھے اکارسوگی کا leader کہتا ہے کہ میرے impersonation جوٹسو کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے اکارسوگی کے members بن گئے تھے ہمیں team guy کو دکھایا جاتا ہے نیجی کہتا ہے کہ یہ ہماری information لینے کے لیے یہاں پر آیا تھا اور ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے تو وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں lady choy کہتی ہے کہ میں صحیح تھی انہیں تھوڑا time چاہیے تھا اس کا مطلب tail beast کا extraction چالو ہو چکا ہے ساکورا بولتی ہے کہ extraction کا کیا مطلب ہے تو lady choy کہتی ہے کہ وہ one tail کو باہر نکار رہے ایک نیا جنجوری کی بنانے کے لیے ساکورا کہتی ہے کہ نیا جنجوری کی تو lady choy کہتی ہے کہ tail beast کے پاس بہت زیادہ power ہوتی ہے اور ہر nation اس power کو حاصل کرنا چاہتے تھے اور جنجوری کی اسے کہتے ہے جو tail beast کو control کر سکتا ہے ان کے پاس power بہت زیادہ ہوتی ہے lady choy ایک scroll نکالتی ہے اور ایک bird کو سمن کرتی ہے اور اس bird کو ایک scroll دے دیتی ہے اور bird وہاں سے چلے جاتی ہے ساکورا پوچھتی ہے کہ tail beast کو کیسے extract کرتے ہیں تو lady choy کہتی ہے کہ اس میں تھوڑی چیزوں کی ضرور پڑتی ہے جیسے کہ ایک sealing jutsu جو ایک tail beast کو counter کر سکے یہ جیسے process ختم ہوتا ہے جنجوری کا بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو اسے ساکورا سن کے ڈڑ جاتی ہے تو naruto کہتا ہے کہ تم اتنا جلدی کیوں ڈڑتی ہے تو naruto کہتا ہے کہ ہمیں ایسے چلنا چاہیے ابیسو کے پاس وہ bird scroll لے کے آ جاتی ہے پھر ہمیں کانکرو کو دکھایا جاتا ہے کانکرو اپنے بستر پہ سے اٹھ کر جا رہا ہوتا ہے لیکن نیچے گڑتا ہے تو اسے باقی پکڑ لیتا ہے باقی کہتا ہے کہ تمہیں بستر پہ سے نہیں اٹھنا چاہیے تھا تو کانکرو کہتا ہے کہ lady choy کا message آیا تھا تو باقی کہتا ہے کہ ہاں آیا ہے لیکن وہ برا message ہے کیونکہ یہ یورا ایک spy تھا کانسل میٹنگ میں کانسل میمبر ہو ایک scroll کو پڑھتا ہے اور بولتا ہے کہ یورا ایک spy تھا لیکن وہ تو چار سال سے کانسل میمبر تھا تو باقی کہتا ہے کہ اس لیے تو اکارسو کی ہمارے village میں اندر آکے اٹیک کر دی تھی ابیسو بولتے ہیں کہ وہ کسی جوٹسو کے وش میں ہوگا دوسرا کانسل میمبر یہ کہتا ہے کہ اس میں کازے کاغے کے بارے میں نہیں لکھا گیا کازے کاغے کب تک لوٹنگ ہے اور دوسرا کانسل میمبر یہ کہتا ہے کہ ہمیں دوسرے کازے کاغے کو elect کرنا چاہیے کیونکہ village میں stability بنے جیسا کانکرو اور باقی کہتا ہے کہ وہ کازے کاغے کو جلدی واپس لائیں گے لیکن ایک کانسل میمبر کہتا ہے کہ تم بھولو مد گارہ آج بھی ایک monster ہے اور گارہ کے dad فورت کازے کاغے اسے مارنے تک کا order دے دیئے تھے village کے آدھے لوگ ہیں آج بھی گارہ سے ڈڑتے ہیں تو کانکرو کانکرو اسے جا کر اس کا color پکڑ لیتا اور اسے کہتا ہے اگر تو انہیں کچھ اور بھی کہا تو گارہ سے میں بھول جاؤں گا تو کی کانسل میمبر ہے بھول کر تو باقی کہتا ہے کہ انہیں چھوڑ دو تو کانکرو اسے چھوڑ دیتا ہے اور ایک کانسل میمبر کہتا ہے کہ IC situation ہم دو بار فیس کر رہے ہیں پہلی بار تھاٹ کازے کاغے کو IC گائب کر دیا گیا تھا اور سائنڈ village کو destroy کر دیا گیا تھا تھاٹ کازے کہا کہ بہت زیادہ پاور فل تھے لیکن ہمیں آنس تک ان کی باڈی نہیں ملی تو یہ سن کر کانکرو بہت زیادہ چوک جاتا ہے اور ایک کانسل میمبر کانکرو سے کہتا ہے کہ تمہیں پہلے بھیجا گیا تھا اور تم poison ہو گئے تھے گفا میں extraction کا process چل رہا ہوتا ہے اور اکارسو کی کا لیڈر اتاچی سے پوچھتا ہے کہ ہمارے enemies کو انہیں تو اتاچی کہتا ہے کہ ایک squad ہے جس میں ککاشی ساکورا اور نروٹو اور لیڈی چوے لیڈی چوے کا نام سنتے کی ساسوری گھبرا جاتا ہے ہم ٹیم ککاشی کو دیکھتے ہیں اور نروٹو بہت زیادہ تھک جاتا ہے پھر ہمیں ٹیم گائے کو دکھائے جاتا ہے اور گائے کی حالت تھوڑی خراب ہوتی ہے تو راک لی بوستا ہے کہ سنسی آپ ٹھیک تو ہے تو گائے کہتا ہے کہ ہمیں ٹھیک ہوں لیکن وہ پیر سے ٹکرا کر نیچے گڑی آتا ہے ٹیم ٹیماری بھی اپنی پوزیشن لے لیتی ہے اور ہمیں ککاشی کو دکھا ہے ککاشی کہتا ہے کہ سب لوگ رک جاؤ آج ہم لوگ یہیں رکنے والے تو نروٹو نہیں مانتا ہے تو ککاشی کہتا ہے کہ ہمیں کل انرجی کی ضرورت پڑے گی تو ہم آج ریشٹ کریں گے پھر ہم ایک اکارسوگی کے ممبر کو دیکھتے ہیں جس کا نام زیٹسو ہوتا ہے گائے نے جس کو مار دیا تھا وہ اسے کھانے لگتا ہے کیونکہ اس کا نشان نہ ملے یہ ویڈیو یہیں ختم ہوتا ہے اس آپ کو اگر ویڈیو پتہ نہ آئے تو ویڈیو کو لائک شرط سبسکر بھی حاصل کرئے گا